ہر آخرت کا ہارا ہوا اس جیسا کوئی ہارا ہوا نہیں ہر آخرت کا جیتا ہوا اس جیسا کوئی جیتا ہوا نہیں ہے تو قیامت ہمارے سر پہ آ رہی قریب آ رہا ہے ہر آنے والا بل ایک اللہ رکھا کے لئے قیامت تھی آ گئی ایک کل جو مر گئے ان کی قیامت آ گئی آج جو مریں گے ان کی قیامت آ گئی جو پہلے مر چکے ان کی قیامت آ گئی جب ہم مریں گے ہمارے لئے قیامت آ گئی ایک قیامت ساری کائنات کی ہے ہم تو مرنے والوں کو دفن کرتے ہیں اللہ ہمارے لئے بھی کوئی دفن کرنے والے پیدا کر دے گا لیکن میرے بھائیو اس دنیا میں ایک دن ایسا ہے جب مرنے والے ہوں گے رونے والا کوئی نہ ہوگا لاشیں پڑی ہوں گی کفن دینے والا کوئی نہ ہوگا مردے تھرے ہوئے ہوں گے اور جنازہ پڑنے والا کوئی نہ ہوگا مئیتیں بکھری پڑی ہوں گی اور انہیں پڑھنانے والا کوئی نہ ہوگا اور دھر ویران ہوں گے اور منڈیاں سنسان ہوں گی اور بازار خیر و زبر ہوں گے اور ان پر غم کرنے والا نوحہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا سورج جو زمانے کے انقلاب دیکھتا آیا چاند جو دنیا کی نیرنگیاں دیکھتا آیا کارے جو قوموں کے ارود و زبال کو دیکھتے چلے آئے یہ ہوا یہ فضاء یہ درخ یہ دھرتی یہ آسمان جو چشم بیگ گوا تھے پشلی قوموں کی زلتوں اور عزتوں کے آج یہ بھی سو جائیں گے آج یہ بھی بکھر جائیں گے آج یہ بھی مر جائیں گے ایسی صبح ہوگی یہی سہانہ وقت ہوگا جب ہروں میں چہل پہل ہوگی بچوں کو کھلایا جا رہا ناشتے کرویا جا رہا سکول کی تیاری ہو رہی اور خامن کو جلدی ہے دکان کھولنی ہے واقع صبح صبح آ جاتے ہیں بیوی کو نراز ہو رہا ہے تو انہیں چائے دیرس کر دی تو انہیں ناشتہ مجھے دیر سے پکا کے دیا کئی تیج دکانوں کو پہنچ کے کھول رہے ہیں کئی جھاڑو دے رہے ہیں کئی تھانتھی کر رہے ہیں اور کئی ٹیکٹ سجا رہے ہیں کہیں ایک دیس میں آتا ہے کہیں گاہ آ جائے گا اور دکاندار ایسے کپڑے سے وہ میٹر سے کپڑا نہ پڑا ہوگا کتنے جی دس میٹر وہ یوں نہ پڑا آئے اور اس نے کنچی اٹھائی اور یوں ڈالی اور ادھر کہا کہ نے پیسے نکالے جیسے اور گننے لگا اس کو پانچ سو روپے دینا وہ گن رہا ہے یہ کنچی ڈال رہا ہے اور ادھر ایک حالی زمین میں حال ڈال چکا ہے ایک بیچ بکھیرنے والے نے مٹھی بیچ کی اٹھائی اور یوں گلند کی ہے چھٹا دینے کے لیے خات اٹھائی یوں چھٹا دینے کے لیے اور ایک انہیں یوں کسی اٹھائی پانی کا بہاؤ اور رخ ہاں جی فلانے در ٹائم ختم ہو گیا ہے ہوں میرا ٹائم آ گیا ہم تو دیارٹی لوگ ہیں نا ہمارے پانی کی بارے میں تیرا دو گھنٹے مو گیا تیرا چار گھنٹے مو گیا ہوں میرے پانی دی باری ہے وہ کیسے پس چھٹا ہے اپنے پانی کی باری کو بدلنے کے لیے اور ادھر دلہن سجائے جا چکے ہیں ادھر دلہن کو سیرے بن چکے ہیں ادھر مراسی ڈھول لے گئے کھڑے ہیں اور ادھر تخت شاہی سچو کا ہے بادشاہ کیامت کے لیے ناقوسموں میں ہے کہ ہوشیار باش بادشاہ سلامت تشریف لے رہے ہیں اور ادھر اسمبلیاں اور ادھر بازار اور ادھر یہ سب کچھ آج سوچونا جیسے آج صبح ہوئی ہے ایسی ہی ایک صبح فیصلہ بات پر ہوگی اور یہ سب کے ساتھ ایک دم ایک دھماکہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ تَوْمَتُ الْكُبْرَا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحْقَ حَا وہ آگے الْقَارِعَة مَا الْقَارِعَة وَمَا عَدراکَ clues اَلْحَقَّ مَا الْحَقَّ وَمَا عَدراکَ مَا الْحَقَّ وَمَا عَدراکَ؟ ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین کاش کاش ہے کاش آپ قرآن کا یہ Surface سمجھتے ہوت ہائے کاش جنگ اور نوائے وقت کی وجہیں انگریزی کے حروف سمجھو ہماری ضرورت ہے لیکن کاش آپ یہ پیغام سمجھتے ہم یہ پیغام سمجھتے کہ کس حیبت سے قرآن پکارا ہے مل قارعا مل قارعا وما ادراك مل قارعا الحاق مل حاق وما ادراك مل حاق وما ادراك مل يوم الدین ثم مل ادراك مل يوم الدین هل اتاك حديث الغاشية دوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکة تنزيلا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان مالہا اذا السماء انفطرت وذا الكوافب انتفرت وذا البحار فجرت وذا القدور باثرت اذا الشمس قورد وذا النجوم انکدرت وذا الجبال سجرت وذا العشار غطلت وذا الوحوش حشرت وذا البحار سجرت وذا النفوس زوجت وذا الموقود تسئلت بأی ذنب قتلت وذا السخمشرت وذا السماء کشطت وَإِذَا الْجَحِيمَ سُعْوِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ اُسْلِفَتْ عَلِمَةَ نَفْسُمَّ مَا اَحْضَرَتْ یہ ایسے میرے بھائیوں زلزلیں ہیں ایک ایک لفظ ہاتھ ہوڑا ہے دماغ پر پڑتا ہے سر پر پڑتا ہے پر ہائے میں کیا کروں کہ ہمارے لئے قرآن ایک اجنبی کلام بن گیا پہلا نے یہ مولوی کیا کیا اندازہ اندازہ میں نہیں لگی ہائے ہائے وہ کیا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتو میں کچھ خبر بھی ہے اس آواز کی جو تمہارے کان کے پردے پھار دے گی تم نے کسی سے پوچھا بھی ہے منڈیوں کے ریٹ ہی پوچھتے رہتے ہو بسکٹ کے ریٹ ہی پوچھتے رہتے ہو کبھی تم نے پوچھا ہے وہ کیا آواز ہے جو کانوں کے پردے پھار دے گی وہ کیا حقیقت ہے الحق تم فیصل آباد والے کسے حقیقت سمجھ رہے ہو دھوکے کو حقیقت کہہ رہے ہو تیرے رب نے کہا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ سارا فیصل آباد اور اس کے کاروبار یہ سب دھوکا سب دھوکا اور جیسے تم دھوکا کہہ رہے ہو اسے تمہارا رب کہہ رہا الحقہ وہ حقیقت مَلْحَقْقَ وہ کیا حقیقت ہے وَمَا اَدْرَاكَ مَلْحَقْقَ تمہیں پتہ لگ بھی نہیں سکتا کہ حقیقت کسے کہتے ہیں تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی جنہوں نے قیامت کی حقیقت کو جھٹلا تھا اور میرے سامنے آنے کو ٹھکرایا تھا تو میں نے کیا کیا تھا جذبت ثمود وعازم بالقارعہ عادو ثمود اکڑے تھے فَأَمَّا ثمود فَأُحْلِقُ بِالطَّاغِيَا ثمود کو فرشتے کی چیخ نے پکڑا فَأَمَّا عَازم فَأُحْلِقُ بِرِيحٍ سرسرٍ عاطیا اور قوم آج کو ہواوں کی طوفانوں نے پکڑا اور سات رات آس دن انہیں زیر و زبر کر دیا وَجَاءَ فِرْعُونَ وَالْمُوْتَفِقَاتُ بِالْخَاطِعَةُ پھر فرعون دندناتا ہوا آیا وَرَبِ عَلَىٰ کا ناقوس وجاتا آیا اور انسانیت کو اپنے سامنے چھپاتا آیا لیکن کیا ہوا فَأَصَوْ رَسُولِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْلَطَ الرَّابِيَا پھر رب نے انہیں پکڑا انہیں جکڑا اور انہیں غُخَاتِ سمندروں میں ڈالا اور انہیں مشلیوں کی خوراک بنایا اِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَا وَتَعِيَهَا اُذُنٌ وَعِيَا قوم نوری آئی تھی جو کہن لگی فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا وہ کہاں ہے عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے پر ہم نے پانی آیا زمین کے نیچے سے آسمان سے بھی برسا زمین سے بھی نکلا ہم نے سیدھ کو اس میں غرق کیا اور محل السلام کو بچایا اس کے بعد اتنی ہفوڑے مارنے کے بعد اب اللہ کہتا ہے تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے حصلہ بات بالو تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے وہ حقیقت قیامت ہے جو اللہ رکھا مرحوم پہ آگئی وہ قبروں پہ سوئے ہوئے پر آگئی اور جو ہم پر بھی آنے والی ہے ایک فرد کی قیامت اور ایک وہ قیامت ہے جو میں نے ابھی بتائی تھی کہ ایک آواز الحقہ و حقیقت القارعہ وہ فرد پر دے پھار دینے والی وما یوم الجزا یوم النشور یوم الفصل یوم القیامہ یوم الساعة یوم الزلزال یوم الحشر یوم النشر یوم الصدور یوم الفضع یوم التغابن یوم السؤال یوم الخوزان یوم الخسران یوم الطام لا اله الا اللہ لا اله لا اله لا اله الا اللہ لا اله